میرے خیال میں تو رباب ایک کامیاب عورت ہے اور رباب کامیاب عورت اس لیے ہے کہ جس جگہ بھی ہوں رباب اور رباب کے بچے اور رباب کا شہر اور اس کا کھلایا ہوا نمک ہمیشہ یاد رہتا ہے اور یہ ہماری دعاوں میں شامل ہوتی ہے اس سے بڑی اور کیا کامیاب ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ بھٹی میں جلتی ہے تو کامیاب عورت اگر بھٹی میں جل رہی ہے تو وہ کامیاب کیسے ہے میں ایک مثال سامنے رکھتا ہوں آپ کے حدیتاں اگر آج سے پچیس سال پہلے دیکھیں یا چلیں اور پیچھے چلے جائیے تو آدمی اور عورت کی تعلیم میں بھی بہت زیادہ فرق تھا میری ماں جو تھی وہ آٹھویں پاس تھی میرا باپ جو تھا وہ بریسٹر تھا موسٹ ہیپی کپل اور میری ماں کی واحد کانٹریبیوشن جو تھی وہ میں اشفاق صاحب کی مثال ہمیشہ دیتا ہوں کہ وہ رات کو جاتے تھے نا دیر سے تو ان کی ماں تازہ پھلکا پکاتی تھی تو رات کو لیٹ وٹتے تھے بے گم نے کبھی نہیں پکایا بانو آپ نے کبھی نہیں پکایا تو ماں کہتی تھی کہ تو پتر کرن کی جانتا ہیں یہ نہیں رات با بعد کی کرنا ہے تو انہیں کہا ماں میں عدیب بن رہے ہاDA تو ماں کو کیا بتا کے عدیب کون ہوتا ہے انہیں کہا پتر ہے پھر کی کریں گا تُو جو تبان جائیں گے اس نے کہا میں لوکاں دے بارچ لکھیا کر آنگا انہیں کہا اچھا تو لوکاں دے بارچ لکھیا کریں گا اے وڈا بنداند ہے انہیں کہا اے وڈا بنداند ہے انہیں کہا پتر گل سن جے تو کسی در بارچ لکھ رہی ہے نا تے اپنے بارچ لکھیا کریں اب وہ چٹی انپر عورت جو ہے وہ اشفاق جیسے ایک سرکیسٹک عدیب کو اللڑ جوانی میں مشورہ دے سکتی ہے یہ عورت کامیاب ہے لیکن رشتہ پتا ہے کہاں ٹوٹتا ہے بٹی میں انسان کہاں جلتا ہے جہاں انسان رات کو دو بجے اٹھ کے شاہر کے لیے روٹی یا بیٹے یا بھائی کے لیے روٹی بنانا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ روٹی بہانہ ہے ایک تعلقہ ہے بلکل صحیح بلکل صحیح گیزر جلانا یا گرم پانی کی بالٹی لے کر آنا یہ ایک بہانہ ہے یہ بہانہ ہے بات کردے گا تو وہ آگ کہاں ہے اس معاشرے میں مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہر جگہ برکت ہی برکت ہے اللہ نے وہ بالٹی آگ پہ گرم کرنے کی بجے گیزر دے دیا روٹی کے لیے وہ ایک مشین آگے جس میں یوں دباؤ تو پھلکہ نکلاتا ہے تو وہ آگ کیوں ہے پھر یہ تو آسانی اور سہولتیں ہیں نہیں صرف آسانی اور سہولتوں کی بات نہیں ہے بلکہ یہ روئیوں کی بات ہے اچھا روئیے کہیں پر اچھے بھی روئیے ہیں کہیں پر برے بھی روئیے ہیں اور عورت کامیاب وہ ہے جو کہ اچھے روئیوں کے ساتھ بھی گزارہ کرے اور برے روئیوں کے ساتھ بھی گزارہ کرے بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جن کو روئیے کس کے کسی کے بھی ہو سکتا ہے معاشرے کے بھی ہو سکتے ہیں لوگوں کے بھی ہو سکتے ہیں تو ساری دنیا ہی پرفیکٹ ہو جائے پھر ہماری عورت خوش ہوگی نہیں ہماری عورت میں یہی تو کہہ تو روئیوں کے اوپر یہ عورت وہی کامیاب ہے جو ہر روئیے سے لڑ لیتی ہے کیوں لڑنا کیوں ہے آپا اپنے گھر کو جنت بنانے کے لیے لڑنا کیوں ہے اپنے گھر کو جنت بنانے کے لیے لڑ کے جنت بنانی ہے نہیں وہ سکتا ہے قربانی دیتی ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کی مرضی مزاج کے خلاف بھی شوہر ہے یا سسرال ہے یا معاشرہ ہے یہ کہنا یہ چاہتی ہے یہ فیمل سپیسفک نہیں ہے یہ تو دونوں کے لیے ہے لیکن آپ پوچھ رہے نا اور ایک وقت میں یہ بھی جانا چاہ رہے ہیں کامیاب کون ہے آپ کامیاب کو اگر بتا دیں تو میری زندگی میں اپنی ماں کو کامیاب عورت سمجھتی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے والد ان کے بغیر جی نہیں سکتے تھے اور میرے والد جو پی ایش ڈی تھے وہ ایک آٹھویں یا ساتھویں پاس خاتون سے آ کر پوچھتے تھے کہ میں اس جلسے میں یہ تقریر کر کے آیا ہوں میں نے ٹھیک کی ہے اور وہ کہہ رہی نہیں اس میں آدھی سائنس ہوتی تھی جی ہاں اب وہ آدھی سائنس کو چھوڑ کے باقی وہ جتنا بھی بولتے تھے وہ ان میں غلطیاں بھی نکال دیتی تھی اور ہم حیران ہوتے تھے وہ جو والدہ تھی وہ عورت آگے ریپیٹ نہیں ہوئی ہمارے گھر میں تو ہوئی ہے ہمارے گھروں میں دیکھئے میں آپ کو ایک بات ہوں ہمارے گھر میں تو ہوتی ہے کیا آج کی عورت مرد سے برابری چاہتی ہے جی چاہتی ہے اور کیا یہ شرعی طور پر ممکن ہے شرعی طور پر تو بالکل ممکن نہیں ہے یہ ویسے ممکن ہے ویسے بھی ممکن نہیں ہے میں آپ کو شرعی طور پر پہلے بتا دوں پہلے تو تھوڑا سا جواب دے دوں آپ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ محبت کے حوالے سے میں مجبور ہوں تو اللہ تعالی مجھے اس بارے میں پکڑ نہ کر لیں دیکھئے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کی بات کی تھی یہاں پر جو میں نے آپ سے کہا نا کہ عورت کیوں نہیں پسند کرتی کہ مارت دوسری شادی کریں یہاں پر بہت سارے معاشی معاملات ہیں جن کی وجہ سے وہ انسیکیور ہو جاتی ہے اور اس لیے وہ چاہتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے جو تین بچے ہیں وہ بھوکے رہے ہیں اور جو دوسری آئے اس کے بچے کھاتے رہے ہیں کیونکہ یہ معاملات ہم اپنے سامنے دیکھتے رہے ہیں صبح شام یہی عورت ہے کہ اگر آپ نے دوسری یا تیسری شادی کی ہے تو آپ نے ان چیزوں کو بیلنس کر کے لیے چلا اب یہاں پہ بھی نا ڈاٹس اہب ایک اور عورت کا کردار آ جاتا ہے اس عورت کی والدہ کا کہ وہ اس کو جوتے نہیں مارتی کہ تُو یہ کیا کر رہے ہیں اگر تُو شادی کر رہے ہیں تو انصاف کیوں نہیں کر رہا وہاں بھی عورت ہے بلکل جو شرعی بات آپ کر رہے ہیں اس کی بہنیں ہوں گی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بتا دیا کہ مردوں کو ایک فضیلت حاصل ہے کیونکہ انہیں تم پر قوام بنایا گیا ہے اور قوام کیوں بنایا ہے کہ وہ تمہاری کفالت کرنے والا وہ تمہارے نگران ہیں وہ تمہاری کفالت کرتے ہیں یعنی حق مہر سے لے کر اس کے بعد حق مہر تو ایک پہلا خرچہ ہوتا ہے جو مرد کو بتانے کیلئے ہوتا ہے کہ دیکھیں اب آپ نے ساری زندگی اس کے کفالت کرنی ہے اور اس کے سارے خرچوں اٹھانے ہیں یعنی حق مہر سے مرد کی اوقات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن دیکھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک نے یہ بھی تو فرمایا نا کہ بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے آسان ہو جس میں بہت کم حق مہر ہو تو یہاں پر جب اللہ رب العزت نے ایک چیز کو طے کر دیا ہے تو پھر ہمیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ عورت مرد کے برابر آنا چاہیے اللہ رب العزت نے تو بتا دیا کہ عورت کا کام یہ ہے کہ گھر میں رہے گھر کے معاملات کو دیکھے گھر ایک پوری سلطنت ہے بچوں کی پرورش ہے ان کی تربیت ہے اور جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں نا کہ کامیاب عورت کون ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی ایک خاندان ایک یونٹ ہوتا ہے نا کامیاب عورت وہ ہے جو وفادار ہے اور اس وفاداری میں وہ یہ سوچ کر آتی ہے اس گھر میں کہ میں نے اب فیستہ چونکہ ہو گیا ہے میرا تو میں نے اس شہر کے ساتھ اس کے گھر والوں کے ساتھ نبھانا ہے اور ان کو اپنا سمجھتی ہے اور اون کر لیتی ہے اس کے بعد وہ تمام کام کر لیتی ہے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن یہاں پہ جو آپ نے سوال کیا تھا کہ مرد اور عورت کیا برابر ہیں دیکھئے یہاں جھگڑا شروع ہی یہی سے ہوا ہے بحیثیت انسان تو دونوں برابر ہیں اللہ تعالی نے دونوں کو انسان بنایا لیکن اب اس انسان کی ساخت اس کا مزاج اس کی جو کچھ چیزوں میں وہ بڑھ کر ہے کچھ چیزوں میں یہ بڑھ کر ہے اب ایسا نہیں ہے کہ آپ مرد کو فضیلت اس لیے دیے جائیں کہ وہ مرد ہے اور ایسا نہیں ہے کہ عورت بلکل نہیں اور ایسا نہیں ہے کہ عورت کو کم تر سمجھا جائے کہ وہ عورت ہے کہ کون سمجھتے ہیں کہاں پر لوگ ملتے ہیں جہاں یہ ہوتا ہے وہیں تو جھگڑا ہوتا ہے وہیں تو وہ سب کچھ ہوتا ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں جہاں پر ایسا نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں دونوں کو برابر کہاں سمجھا گیا بحیثیت انسان بھی برابر نہیں سمجھتا جس معاشرے میں میں رہتا ہوں آپ بھی اسی معاشرے میں کم و پیش رہتی ہیں بلکل میں اس معاشرے میں عورت کو مر سے افزل سمجھتا ہوں تو آپ مثال ہیں بلال بہائی آپ مثال ہیں میرے گھر میں بھی ایسا ہے لیکن ہم سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں بیٹی کے پیدا ہونے سے آج بھی ایام جاہلیت کی طرح رویا پیٹا جاتا ہے بیٹے والوں کو کچھ قسمت کہا جاتا ہے عورت کو کم تر سمجھا جاتا ہے عورت کو تعلیم کے لئے باہر نہیں مرد کو بھیجا بیٹے کو بھیجا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے اس وقت کتنی خواتین ہماری باہر پڑ رہی ہیں میں پورے معاشرے کی بات ہوں پورے معاشرے میں ایسا نہیں ہے اچھا ابھی بھی لڑکی کو شادی کے لئے جہیز کی ضرورت ہے ابھی بھی ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ جہیز دینا جائز ہے جائز تو ہے حرام نہیں ہے اپنی بیٹی کی مدد کرنا کوئی حرام نہیں ہے مدد دنے کی بات نہیں ہے توفے کی بات نہیں ہے جہیز کی بات ہے کیونکہ ہم نے دینیات کی کتاب میں سکول میں پڑھاتا کہ جہیز ایک لانت ہے اب کوئی اس کو لانت نہیں کہہ رہا اب اس کو سارے حدیعہ کہہ رہے ہیں نہیں حدیعہ تو جائز ہے جہیز لانت ہے وہ آپ نے ٹھیک کہا یہ بہت بڑا فرق ہے جب آپ اس کو ایک لانت کہیں گے تو ظاہر ہے وہ معاشرے سے جائے گا لیکن جب آپ ڈونیشنزی لوگوں سے مانگیں گے کہ بیٹی کی شادی کرانی ہے جہیز کے لیے تو ظاہر ہے وہ پھر ایک کلچر ڈیویلپ ہوگا اس معاشرے میں آج کی عورت اس کو ری فریز کرتے ہیں صورت اپا کیا اس معاشرے کی عورت کیا مسلمان عورت کیا پاکستانی عورت آج اپنی ذات سے اپنی حیثیت سے اپنی پوزیشن سے اپنے رشتوں سے مطمئن ہے دیکھیں میں ساری عورتوں کی بات اس لیے نہیں کرتی اس لیے کہ دو دہائی پہلے یا تین دہائی پہلے جب بیٹی کا رشتہ آیا کرتا تھا تو ظاہر بظاہر دیکھا جاتا تھا کہ لڑکا اتنا پڑھا لکھا ہے ایسی جوب پر ہے ہاتھ پیرک اچھا ہے وہ بچی کو کھلا سکتا ہے لیکن آج کل کے دور میں میں دیکھتی ہوں کہ نفسیاتی روحانی بیماریاں زیادہ بڑھ گئی ہیں اس کی بنا پر لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں اب آج یہ روحانی بیماری ہے نفسیاتی بیماری میں نفسیاتی بیماری ہے تو یہ بیماری اس بچے کے اندر کس نے پیدا کی جس نے پیدا کی اس کی ماں اور باپ نے کی ماں باپ نے کی وہاں بھی تو ماں کا رول ہے نہیں صرف ماں کا رول نہیں ہے باپ کا رول بھی ہے ٹیچئر کا رول بھی ہے سب کا رول لے نا سب کا رول برابر ہے لیکن ایک بڑا شخصیت ایک بڑی قد آور شخصیت ماں کے روپ میں جس کے پاؤں تلے جنت ہے وہ بھی تو پیچھے کھڑی ہے نا دیکھیں جس گھر میں باپ اپنے جوان بیٹوں کے سامنے اپنی بیوی کو بار بار زلیل کرتا ہوگا اسے گالم گلوش کرتا ہوگا تو وہ درحقیقت اپنے بیٹوں کو پریکٹیکل یہ تعلیم دے رہے آپ نے اپنی طبعی زندگی میں کتنے ایگزیمپلز ایسے دیکھئے ہیں میں نے بہت سارے ایگزیمپلز میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک ایگزیمپل ایسا نہیں دیکھا میں معاشرے میں آپ سے اگر زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں پھرتا میں بیس سال سے تعلیم دے رہا ہوں میں بیس سال سے تدریس میں ہوں میں بیس سال سے لوگوں سے ملتا ہوں میں ان کے مسائل سنتا ہوں میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا جو جوان بیٹے کے سامنے عورت پر ہاتھ اٹھائے یہ تخیلات اس معاشرے پر ہم نے ٹھوپے کیوں ہیں نہیں بلال بھائی ایسا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے آلیہ بھائی سامنے بیٹھیں گے وہ دس ہزارے سے کس سے سنا دیں گی میں بھی کپلز کی کاؤنسلنگ کرتی ہوں اور زیادہ بیویوں کو یہی شکایت ہوتی ہے بلال بھائی جو جو ٹرسٹ ہے نا جو ہاؤزز ہیں ان کو معاشرے کا ایکزیمپل بنا کے نہیں سامنے گلدستہ رکھا جا سکتا نہیں وہ آپ کی بات سہی ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤ وہ ایک سٹریمز ہیں دیکھئے اللہ تعالی نے جو ہم جو بات کرتے ہیں نا کہ اللہ کی اللہ کے حبیب کی امہات المومنین کی مثالوں کی تو ہم شوہروں کے لئے بھی مثال بنائیں سیدنا علی مرتضی کو بنائیں ہم شوہروں کے لئے حضرت عمر فاروق کو بنائیں اس لئے کہ مرد کیوں نہیں بناتا ہے مرد بنائے نا اس کے لئے رات بیٹھے یہاں بنا رہے ہیں پھر بن گئے جیسے عورت نہیں بنی ویسے مرد بھی نہیں بنا نہیں عورتیں پھر بھی بن گئیں کیونکہ اللہ تعالی نے جو ان دونوں کی مٹی گندی ہے نا اس میں جیسے مرد میں بہادری اور طاقت رکھی ہے عورت کی مٹی نہیں گندی گئی عورت کو اس کے وجود سے بنایا گیا لیکن اس کے بعد تو فضیلت تو یہی پر آگئی نہیں میں اس کو فضیلت نہیں مانتی مٹی سے نہیں بنی بدبودار خنخناتی مٹی سے نہیں بنی تو پھر عورت فضیلت والی ہوئی نا میں یہی تو آپ سے ارز کر رہا ہوں ہاں میں مانگے لیکن اس میں اللہ تعالی نے تحمل اور برداشت بہت زیادہ رکھی ہے ہاں اب یہ بات ہے کچھ چیزیں ادھر کچھ چیزیں ادھر اب اگر آپ مرد کو طاقت عطا کی ہے عورت کو صبر عطا کیا ہے اب اس میں وہ جتنا ہے آپ نے کسی عورت سے مار نہیں کھائی ورنہ عورت میں بھی بڑی طاقت ہے میں نے کبھی کسی سے مانک ہے اور عورت ایک طرف سے نہیں مارتی وہ مرد کو جکڑ لے وہ ہر طرف سے مارتی ہے وہ ایسا مارتی ہے آپ کیا بات کی ہے عورت کی معصومیت سے مارتی ہے وہ ایسے ایسے جوان مرد کو ایسے ایسے تجربہ کار بزرگ کو بوڑے کو کسی کو بھی قابو کرتی ہے مظلومیت سے وہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا مارکہ کر رہا ہوں میں نیکی کر رہا ہوں ہوں نیکی ایسے گلے پڑتی ہے کہ وہ مرد بچارہ سوچتا ہے کہ میں پیدا ہی کیوں ہوں اس مرد کے اندر وہ ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر مرد کے اندر وہ ایک نفس کی خواہش نہ ہوتی تو شاید میں کہتا ہوں بہترین اللہ تعالی کی کوئی وہ مقلوق ہوتی ہے وہ ایک چیز مرد کو ہر جگہ برباد کرتی ہے اللہ نے مرد کو فضیلت دی ہے یقین جانے جو میں نے بالکل شروع میں دل کھول کر رکھا اس کا مطلب جو فیصلہ کرے نا مرد وہ نفس سے بالا ہو کے کرے وہ ہو ہی نہیں سکتا ملتا ہی نہیں ہے وہ مرد ہی نہیں ملتا وہ مرد ہی نظر نہیں آتا جس کو اپنے نفس پر کنٹرول ہو بلکہ بہت فراغ دلی سے وہ اس کو بڑھاوا دیتا ہے اچھا ایک عورت جو ہے اگر وہ گھر خراب کرتی ہے فرض کیجئے اب یہ موضوع سے ہم بالکل ہی ہٹ چکے ہوئے جبکہ وہ گھر خراب کرتی ہے تو وہ گھر اپنا خراب کرنے اپنا بساتی ہے مجھے الگ کر دیں مسال دے رہا ہوں یہ بالکل بھی تو اس میں وہ نندوں سے بھی جدہ دیوروں سے بھی جدہ ساس سے بھی جدہ اگر اس کا کلیم سنو گے تو ساس ظالم اس کے بہت کم خاتون ہوگی جو کہے گی کہ مجھے دیور نے مارا ہے مجھے نندیں یہ کرتی ہیں تو عورت عورت کے حق میں بیان بازی کرے اگر تو میرے خیال میں بہت سی چیزیں سہولت میں چلی جائیں عورت ایک کھیل وہی میں بتا رہی ہوں تو عورت مظلوم کا کھیل بنتی ہے تاکہ ہر شخص کی سیمپیٹی گین کرتی ہے عورت کے آنسو صرف اچھے تو نہیں ہوتے مگر مچ کے بھی ہوتے ہیں اور اس پر کس کا دل نہیں پسیج جاتا مگر مچ کے ہوتے ہیں مردوں کے بھی ہوتے ہیں مرد پر رحم نہیں آتا مرد کے آنسو مرد روتا ہے نا ہم کہتے ہیں مرد تو روئی نہیں سکتا ہم مرد کو رونی کی اجازت نہیں دیتے لیکن اگر عورت روتی ہے تو اس کے اندر کوئی ایسی معصومیت رکھی ہوئی اللہ نے کہ ہم اگر وہ حق کے آسو ہے تو سمجھ میں آتے ہیں لیکن اگر معاشر میں مگر مچ کے آسو نہ ہو تو یہ ساسیں ہیں یہ میرے پاس کیوں رول رہی ہیں ان بہووں نے رو رو کے اپنے میاںوں کو کہانیاں سنائی ہیں اسی ساس جنہوں نے ماں کو نکال دیا مار مار کے نکال ہے اور یقین جانے خصور مرد کا ہوا نا دیکھیں دونوں کا ہے لیکن عورت کامیاب کیوں نہیں اس کی جو مجھے وجہ سمجھ میں آتی ہے مرد کیوں کامیاب ہے مرد کتنا ہی برا ہو دوسرے مرد کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اس کی مدد میں عورت تو عورت کو کہیں نہ کہیں کھیچی لیتی ہے اگر عورت عورت کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو معاشرہ الٹا لٹک جائے وہ عورت کو نیچے نہیں کر سکے گا اچھا اس بیٹی سے کہیں کہ نہ ہاں کرے نہ نہ کرے بیٹا تُو نے صرف سننا ہے اور سیکھنا ہے عورت کسی کو عروج پہ بھی پہنچا سکتی ہے اور کسی کو زبال میں بھی گئی اچھا ہمارے ملک میں دیکھیں بہترین عورتیں گزریں ہیں جنا کی بیوی کا انتقال ہو گیا بہن ساتھ کھڑی ہو گئی ہم نے اس بہن کے ساتھ جو اس کے بعد کیا 65 کی جنگ تک وہ بھی ہمارا کردار اللہ ہی معاف کرے ورنہ معاف ہونا ہونا کوئی نہیں ہے ہم نے زیادتی کی اس کے ساتھ بہت زیادتی کی ہم نے عورت کو بھی ایک مرد دیا بین ازیر جیسی ایک عورت جس کو کہ میں نے زندگی میں کبھی ووٹ نہیں دیا میں کہتا ہوں خدا کی قسم میرے دل کی ہیروین بن گئی وہ ایسی با کردار اور ایسی تھن تھنانے والی عورت اس کا سامنے مرد نہیں کھڑے ہو سکتے وہ میرے بھائی کی امریکہ باستن میں پیشنٹ تھی میں آپ کو یقین سے یہ بات شہادت کے طور پر کہہ رہا ہوں میں نے امریکن سینٹرز کو اس کو سرف کرتے ہوئے دیکھا ہے آنکہ وہ پرائیم میریسٹر بھی نہیں تھی اس کا ایک اپنا ٹھہراؤ تھا اپنا ایک کیری کرنے کا ایک انداز بیلال بھائی میں حج کرنے کے لیے گئی وہاں پر مجھے دوسرے ملکوں کی خواتین ملی ٹرکی کی خواتین ملی وہ صرف پاکستان کے بارے میں دو چیزیں جانتی تھی ایک لفظ پاکستان اور ایک بین ازیر پٹو یہ بہت بڑی بات تھی کہ وہ ایک عورت تھی لیکن وہ سنبل کے طور پر پہچان کے طور پر مانی جاتی تھی عورت بہت ہی مضبوط ہے اس پچتر سال میں کیا ہم نے صرف دو عورتیں نکالی ہیں یا آج ہم آئندہ پچتر سالوں میں اور خواتین بھی دیکھیں گے لیکن پہلے نات اور وقفہ پر اس کے بعد بسم اللہ